اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں نے بنائی ہے مونگی مسروں کی دال جو بہت قویق بنتی ہے جب آپ کو سمجھ نہ رہو کہ آپ پکانے تو آپ یہ پکا لیں اور پانچ منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے مونگی کی چھلکوں والی دال لی ہے اور ساتھ میں مسور کی لی ہے دلی ہوئی اس کو شاید بولتے ہیں یا اورنج دال میں کہتی ہوں اس کو دولیا ہے اچھی طرح سے بگونا نہیں ہے ڈریکٹ میں نے پریشر ککر میں اس کو ڈال دیا ہے اور اتنا پانی ڈالوں گی کہ دال اچھی طرح بیچ میں ڈوب جائے بہت زیادہ بھی پانی نہیں ڈالنا ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی نمک مٹ سوکھا دنیا پیسا ہوا اور حلدی اور پھر پریشر ککر کا ڈکن بند کر دیں گے پانچ منٹ تک سیٹی کو بلائیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور دال ہماری پک گئی ہے اچھی طرح سے گل گئی اب ہم اس میں تھوڑی مدان نہیں ماریں گے تاکہ ڈال اچھی طرح سے یک جان ہو جائے ڈال تو ریڈی ہو گئی تھی اب تڑکے کی باری آگئی ہے تو یہاں میں نے بریک بریک لسن کاٹا تھا اور اس کو سوتے کیا ہے تھوڑا گولڈن ہو گیا ہے تو اس میں میں نے سفیز زیرہ اور کٹی ہوئی لال مرچ ریڈ کر دی ہے زیرے کو زیادہ بلیک نہیں ہونے دینا بس تھوڑا سا سوتے کریں گے اور اس کا ہم یہ تڑکہ لگا دیں گے میں اس کو دال بھی لگاتی ہوں تڑکہ اور پھر میں اس کو ڈش آٹ کر لیتی ہوں اب یہ دال میں نے پلیٹ میں نکال دی ہے بہت ہی جلدی سے یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو چاول کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزا آئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیں اللہ حافظ